اگر ہم آتے ہیں تو کیا ہمیں گھروں سے مال ملے گا مطلب بھائی کہ منڈی جو ہے کس دن لگتی ہے اگلا جیو کوسٹن ہے وہ یہ ہے کہ کیا منڈی کے قریب ریہیش کی جگہ آویلیبل ہے دوسرا ہے کہ منڈی کی لوکیشن کیا ہے منڈی میں ٹائمنگ کیا کیا ہے کس ٹائم جو ہے مال ہوتا ہے یا کس ٹائم تک لگتی ہے سلام علیکم اللہ تعالی کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آپ کا دوست منڈی بوئی زیشان خان ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے دن میں حاضر ہیں تو آج کا جو چھوڑا سا بھی لوگ ہے وہ کیوں اینے کیو کوسٹن ہیں جو کہ شیخون منڈی کے متعلق ہے شیخون منڈی کی معلومات دوں گا سب دوستوں کو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو جو ہے پسند آئے گی سب دوستے گزارش کے چانل کو لائک سسکراب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو سکپ نہیں کیے جیے گا تاکہ شاید آپ کے بھی کوسٹن جو بھی ہوں شاید آپ کو اس میں جو ہے ریزلٹ مل جائے تو فرسٹ کوسٹن جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والا ہے کہ منڈی جو ہے کس دن لگتی ہے شیخون منڈی جی بار روز سندے والے دن جو ہے لگتی ہے اتوار والے دن لگتی ہے ٹھیک ہو گیا جی دوسرا ہے کہ منڈی کی لوکیشن کیا ہے جی لوکیشن پنجاب ڈسٹک زلہ رحمیہ خان اقبال آباد کے قریب یہ ہو جاتا ہے ڈیرہ شمس گاؤں جو کہ بہت زیادہ وسیع رکوے کے اوپر ہے وہاں پہ جو ہے یہ منڈی لگتی ہے جو دوست نئے آنے والے ہیں وہ گوگل میپ پہ جو ہے منڈی بوئے لوکیشن لگا کے وہ ایزلی جو ہے شیخون منڈی میں پہنچ سکتے ہیں تیسرا آپ سب دوستوں کا کوئیشن کہ منڈی کے میں ٹائمنگ کیا کیا ہے کس ٹائم جو ہے مال ہوتا ہے یا کس ٹائم تک لگتی ہے کیا صورتحال ہے دیکھیں جی منڈی میں ہفتے والے دن جو ہے مال آ جاتا ہے میکسیمم ایک دو بجے تک جو ہے مال پہنچنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور نائیڈ میں بھی چلتی ہے لیکن اس کا پروپر جو دن ہے وہ اتوار سندے کا دن ہے صبح و نماز فجید کے بعد سے سٹارٹ ہوتی ہے اور سردیوں میں تو میکسیمم چار بجے تک چلی جاتی ہے لیکن عام دنوں کے اندر جو ہے منڈی جو ہے تقریباً دو بجے تک گرمیوں کے دنوں میں رہتی ہے دو اڑھائی تین میکسیمم ہو ہی جاتے ہیں تو بھائی آپ لوگوں کا اور کوششن ہے کہ منڈی میں کس رینج کے جانور ہوتے ہیں منڈی میں جی الحمدللہ بیس ہزار سے لے کے یہ کہہ لیں کہ پچیس لاکھ تک کا جانور جو ہے آپ سب دوستوں کو ملتا ہے شیخون منڈی بہت نامی گرامی منڈی ہے ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ پنجاب کی سب سے خوبصورت منڈی جو ہے سب سے بڑی خوبصورت منڈی وہ یہ شیخون منڈی ہی ہے اور یہاں پہ آپ کو ہر کٹائی کا جانور ملے گا جس رینج کا آپ چاہتے ہیں ویسا جانور ملے گا لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے کوریز زیادہ ٹائم جو خوبصورت جانور کو کر رہتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے تو جی اگلا کوئسٹین ہے اگر ہم ایک بچڑا لیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں تو وہ کیسے کراچی پہنچے گا کیونکہ کراچی کے زیادہ کسٹمر رہے ہیں تو کراچی ایک بچڑا کیسے پہنچے گا جی اگر آپ ایک بچڑا لیتے ہیں تو ایک بچڑے کے لیے یہاں سے ٹرولر جو بڑی گاڑی ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں جس پہ پٹھے گئے صاحب سے جانور جو ہے لوڈ کر کے ہم لوگ جو ہیں آپ لوگوں تک کراچی جو ہیں ڈیلیوری کرواتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی گاڑی مطلب ٹرک رینٹ کیا کتنا لگتا ہے گاڑی کا مطلب کہ کرایا کتنا لگ جاتا ہے کراچی ہے یا لہور ہے دیکھیں جی ہر منڈی کا مختلف ریٹس ہوتا ہے پٹھول ڈیزل وغیرہ کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے کسٹمر کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے حالات ڈاؤن ہے آپ میں اس چیز کو بھی مدنظر رکھ کے جو ہے گاڑی رینٹ پہ مل جاتی ہے وہ ایزی لی ہوتا ہے وہ نو ٹینشن اس میں منڈی کی اپنی بل ہوتی ہے منڈی جس میں ذمہ دار ہوتی ہے آپ کے پاس پرچیوں ہوتی ہیں جو کہ ایک پروپر منڈی کے شیڈول کے مطابق جو ہے آپ تک ڈیلیوری کی جاتی ہے اس میں خاص نقصانات نہیں ہوتے نہ ہماری زندگی میں لائی میں ہمیں تو نہیں ملے بھائی یہ چیز ہو گئی اگلا کوئی خوبصورت مال کا کیا ریک چل رہا ہے خوبصورت مال کا مطلب کہ کیا ریک چل رہا ہے جی خوبصورت مال جو ہے کہ لیں کہ ایک لاکھ رفع من میٹ ویٹ کی بات کروں ایک لاکھ رفع من جو ہے خوبصورت جنور چل رہا ہے اگر اس لئے تھوڑا سا کم کر لیں تو اسی ہزار پہ پہ آ جائے گا اس سے اگر تھوڑا سا اور کم کر لیں تو ساٹھ ہزار پہ پہ آ جائے گا یہ صورتحال چل رہی ہے اس سے اگر نیچے آئیں تو بھائی چالیس ہزار پہ مکسیمم من کے حساب سے جو ہے کٹو جنور چل رہا ہے میٹ ویٹ کے حساب سے بات کی جا رہی ہے اگلا جو کوئیسٹن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم منڈی میں آتی ہیں تو کیا ہمیں منڈی کے اندر پرچیزنگ وغیرہ ج ملتی الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ منڈی کے اندر سے پرچیزنگ وغیرہ جو کہ کرواتے ہیں جو کہ لیس قیمتوں کے اندر جو ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ زبان لینگویج کا جو ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے ہم اپنی زبان لینگویج میں بات کر کے ان سے جو ہے جو ہو سکتا ہے لیس وغیرہ کرواتے ہیں آپ کی پیمٹزوں کو لیندن کرواتے ہیں لوڈنگ کرواتے ہیں آپ تک ڈیلیوریاں کرواتے ہیں آل آور جو سچویشن ہوتی ہے بچے کا ای فال چیک کرنا پی پاکستان سے کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں پرچیزنگ کرنے کے لیے جو دوست اس چیز میں بھی انٹرسٹنگ ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئیں ہم انشاءاللہ ان کو لیس کیم تو گندہ جو ہیں جانور پرچیز کر کے دلائیں گے منڈیوں سے اگلا جی کوئسٹن ہے وہ یہ ہے کہ کیا منڈی کے قریب ریہیش کی جگہ آویلیبل ہے مطلب پوچھنا بھائی یہ چاہ رہی ہیں کہ منڈی کے اگر آتے ہیں تو کیا منڈی میں کوئی ریہیش وغیرہ کی قریب میں سہولت ہے جی ہاں جی منڈی کے قریب جو ہے ریہیش کی سہولت آویلیبل ہے جو کہ رومز جو ہیں رینڈ پہ دیے جاتے ہیں جس میں ایسی رومز بھی ہیں نان ایسی رومز بھی ہیں وہ دیفرنٹ ریٹس کے حساب سے جو ہیں آپ کو رومز وغیرہ پروائیڈ کیے جاتے ہیں یہ ہو گیا جی تو اگلا جانور ہے جی پیمنٹ کیسے ہوتی ہے پیمنٹ مطلب کہ لوگ کیسے کیش لیتی ہیں اکاؤنٹ میں لیتی ہیں بھائی زیادہ ٹائم جو پیمنٹ سے ہیں وہ کیش ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس کیش ہے تو آپ کیش دیں گے اکاؤنٹ وغیرہ میں بہت کم جو ہوتی ہے پیمنٹیں لی جاتی ہیں تو یہ صورتحال ہے اگلا اہم کوئسٹین ہے جی جانور کی پرچی کیا ہے دیکھیں جی پرانی منڈی میں اور پرچی تھی اب یہاں نئی منڈی ہے تو یہاں کی پرچی جو ہے آٹھ سو رپیہ پر ہیڈ ایک جانور کی جو ہے پرچی کی گئی ہے ٹھیک ہو گیا جی آپ اگلک جو کوئسٹین ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک اگر ہم آتے ہیں تو کیا ہمیں گھروں سے مال ملے گا مطلب بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم دو تین دن کا یا ایک ابھی کیا جو پروسیجر ہے بنا کے آتے ہیں تو کیا ہمیں گھروں سے جو مال ہے وہ ملے گا جی ہاں دوستو یہ ہوگا کہ جی وہ آپ کے ساتھ کوئی کارومدار ایک بندہ ہونا چاہیے جو آپ کو فارمر کے پاس گھروں والوں کے پاس لے کے جائے جہاں سے آپ مال جو ہیں پرچیز کر سکتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر جو ہے ہر دن کوئی نہ کوئی منڈی لگتی ہے منڈیوں کا شیڈول بھی الحمدلہ میرے چینل پر اپلوڈڈ ہے وہ بھی جو دوست دیکھنا چاہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس دن کہاں منڈی پنجاب کے اندر لگتی ہے اگلا کوئسٹین ہے جانور کراچی کس جگہ پہ آتا ہے جانور جو ہے کراچی کس جگہ پہ ڈیلیوری کی جاتی ہیں تو اس کے لیے جی ہے کہ ملیر میں بھی آتا ہے گڑاب میں آتا ہے بھینس کلونی آتا ہے ملیر گڑاب بھینس کلونی تین جگہوں پہ جو ہیں ڈیلیوری کی جاتی ہیں یہاں سی ایک منڈی سے جو ہے کراچی پہنچایا جاتا ہے جی کافی زیادہ دوستوں کے کوئسٹین آتے ہیں کہ یار زیشان بھائی آپ کا آن لائن منڈی جو پروسیجر ہے آپ بار بار ویڈیو کے اندر بولتے ہیں وہ کیا پروسیجر ہے دیکھیں جی آن لائن منڈی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں دس ہزار پی کا ایڈوانس میں ٹوکن لیتی ہیں جو بھائی اس میں کرنا چاہیں منڈی تو وہ دس ہزار پی کا ہمیں ٹوکن بھیتے ہیں جیسی ان کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے جس رینج کا ان کو جانور چاہیے ہوتا ہے ویسا جانور جا کے ہم منڈی کے اندر ڈھونڈتے ہیں اور ایک نہیں ایسی بہت ساری کلیکشنیں بھائی سے شیئر کی جاتی ہیں بھائی ادھر سے دیکھتے رہتے ہیں جو ان کو جانور پسند آتا ہے ویسے ڈیٹیلز آل آور جانوروں کی ہم لوگ آپ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں سر اس کا ویٹ یہ ہے دانتوں میں یہ ہے اس کے پیسے یہ کر رہے ہیں اگزیمپل کے طور پر ایک جانور کی ڈیمانڈ تین لاکھ ریپے کی جا رہی ہے تو بھائی کہتا ہے یار یہ مجھے لاکھ میں سمجھ جاتا ہے دو میں آتا ہے ڈیڑھ میں آتا ہے تین میں آتا ہے جتنے میں ان کو سمجھ جائے گا اس ریٹ میں ہم ان سے کریں گے بارگن اور ان کا سودا جو ہے وہ بنائیں گے اللہ خیر کرے اگر آپ کا سودا بن جاتا ہے ان سے تو وہ پیمنٹ سے لیندین کروا کے ہم جو ہیں وہ دس ہزار پی ان کو ٹوکن دیں گے باقی آپ کو ایک بینکی کاؤنڈ نمبر دیا جاتا ہے جس میں آپ پیمنٹ جو ہے ٹرانسفر کریں گے جیسے آپ کی پیمنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ہم کیش کروا کے بچہ جو ہے رسیو کر لیتے ہیں بچہ رسیو کر کے آپ کو لوڈنگ کرا دیا جاتا ہے اس چیز کی ہم لوگ لیتے ہیں مٹھائی وہ اب کافی زیادہ دوست یہ پوچھتے ہیں کہ یار زیشان بھائی مٹھائی کتنی ہوتی ہے دیکھیں جی وہ سودے پر اتوار ڈیپینڈڈ ہوتا ہے کہ مٹھائی کتنی ہے ویسے دس ہزار آٹھ ہزار پی ہم ایک بچے کی جو ہے مٹھائی لیتے ہیں اگر آپ زیادہ کولیکشن جو ہے لیں گے تو اس میں انشاءاللہ محبت پیار جو ہوتا ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور اگر پرچیزنگ نہیں ہوتی کسی بھی صورت کسی بھی ریزنز کی وجہ سے منڈی مہنگی لگتی ہے جانور پسند نہیں آتا یا کوئی بھی آپ کا سنگین ہوتا ہے تو مطلب کہ آپ کی پرچیزنگ نہیں ہوئی ہے منڈی سے تو جو دس ہزار پیار آپ کا ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں سے تین ہزار پیار جو ہے ہم اپنی محنت کے آپ سے لے لیں گے اور سات ہزار پیار باقی ریٹن آپ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے سر آن لائن منڈی پروزیزر جو آپ گھر بیٹھ گئے منڈی سے اپنی پسند کا جانور جو ہیں ایزیلی خریداری کر سکتے ہیں کوئیسٹین ہے وہ یہ ہے کہ کیا منڈی میں بکرے بھی اویلیبل ہوتے ہیں بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بچڑوں کے ساتھ ساتھ اور کیا چیز اویلیبل ہے تو اس کے لئے بھی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے بنائی ہے کہ منڈیوں میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں وہ دوست بھی دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جی ہاں جی بکرے وغیرہ ہیں دمبے ہیں اور کافی زیادہ بھیڑے وغیرہ جو ہیں وہ تقریباً آل آور جو ہیں منڈی کے اندر مل جاتی ہیں بچڑوں سے ہٹ کے کافی زیادہ خوبصورت بکڑے راجن پوری بکڑے ٹیڈی بکڑے ہر طریقے کا بکڑا جو ہے وہ آپ کو یہاں وہ بھی مل جاتا ہے